پچھلے جمعے کی طرح اس جمعے کو بھی آڈیو لیک ہو گئی ہے اور ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے یہ آڈیو بشرا بی بی اور ان کے گھر کے ایک ملازم کی ہے اس کے علاوہ مباشر لکمان کے خلاف بھی بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور اب مباشر لکمان جیل کی ہوا کھائیں گے پہلے ہم آپ کو عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آڈیو سناتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ ماجرہ کیا ہے اس آڈیو کو لیک کرنے کا مقصد کیا ہے اس میں کن خفیہ تصویروں کی بات ہو رہی ہے مشرا بی بی کا یہ ملازم کس کے کہنے پر تصویریں پہنچا رہا تھا اور کسے پہنچا رہا تھا تو آئیے پہلے آڈیو سنتے ہیں اور مجھے اور مجھے کیوں تو ہی لیکی جب ہے مجھے میں نے نہیں کہتا رہا ہے انام نے کہا اور میں نے اس کو بھیج دی نہیں نہیں بھی 믹کبھی نہیں آؤل کریں اپنے انام کو بھیج ہے وہ کہنے مجھے پڑی بی rejo نہیں بی withd ہیں لیکن میں نے کہا نہیں نہیں بی geawn ہے لیکن میں نے نہیں کہا آپ کو کہنے انام نے انام نے کیا؟ کیا؟ کس نے کہا تھا تصویریں کھینچیں؟ کس نے؟ کیوں؟ کون کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچ نہیں جائیں گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا میں اس جہر کو؟ وہ ایم میس ہم پر ٹرس کر کے بھیج رہے ہیں اس نے تصویریں نہیں کھینچتے آپ کو انہوں نے تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہے اس نے تصویریں؟ بی بی مجھے تو نہیں با مجھے تصویریں ہیں کہ یہ چیز آئی ہے تو ہم اندر دے رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ اب ٹھیک کو دے دیں وہ جانے ہم کا کام کیا تم لوگوں کا ٹھک ہے؟ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پر تصویر کیا؟ نہیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آن کے بعد تم اب اندر نہیں آوگے گھر کے سمجھائیے تمہیں؟ ٹھیک ہے یہ تصویریں لے کے وہیں روجان تم بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہے مانکہ مجھے آپ کو اس آوڈیو میں بھی توشا خانہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس سے پہلے بھی عمران خان کی کئی آوڈیوز آئیں اور ان کا سارا مقصد ہی یہ تھا کہ عمران خان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے لے دے کہ حکومت کے پاس صرف توشا خانہ رہ گیا ہے جس پر وہ عمران خان کو نااہل کروانا چاہتے ہیں لیکن عمران خان کو ایسے شکست نہیں دی جا سکتی ہے اس کے لئے عمران خان کے نیریٹیف کو ہارانا ہوگا اب آئیے بتاتے ہیں آپ کو مبشر لکمان کے حوالے سے مبشر لکمان کو دو سال کی جیل ہو گئی اور تین لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو گیا مبشر لکمان کے خلاف ڈیفامیشن کا ایک کیس تھا جو دانیال عزیز کے والد میں کیا تھا جس کا فیصلہ اب دو ہزار بائیس میں سنایا گیا ہے یہ کیس تو دو ہزار سولہ میں کیا گیا تھا اس کیس میں اب انہیں سزا ہوئی ہے دو سال قید اور تین لاکھ روپے جرمانہ ہے لیکن یہ بے لیبل سزا ہے یعنی وہ عدارت سے زمانت لے سکتے ہیں وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں